ایک صاحب نے کہا کہ میں نے ذرعی بینک سے قرضہ لیا اور میں امامت بھی کرواتا ہوں تو کیا مفتی صاحب مجھے امامت جاری رکھنی چاہیے غربان کا کہنے کے مرتب یہ ہے کہ وعدہ سود پہ قرضہ لینے کی وجہ سے کیا میں امامت کا مستحق رہا یا نہیں رہا دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں اصل میں آپ اگر خود تقوی کے لحاظ سے چھوڑ دیں تو ایک الگ بات ہے ورنہ اگر آپ نماز کو جاری رکھیں تو آپ کے پیچھے نماز تو لوگوں کی ہو جائے گی اس کا انکار نہیں ہے اصل مسئلہ خود امام کا نہیں ہوتا اصل مسئلہ ہوتا ہے مقتدیوں کا کہ اگر وہ اس پر مبتلے ہو جاتے ہیں کہ ایک شخص کسی بڑے گناہ میں مبتلہ ہے تو پھر یہ ان کا جان لینا یقنی سی بات ہے کہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں ان کو قراہت محسوس ہوگی اور قراہت پیدا کرے گا اور یہ قلت جماعت کا سبب بن سکتا ہے کہ لوگ نفرت کی وجہ سے پہ نماز چھوڑ دیتے ہیں میں اس امام کے پیچھے نہیں پڑھنی تو جماعت قلیل ہو جاتی ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ جس امام کی خطہ ظاہر ہو جائے وہ بے اعلانی خطہ اور مستقل بنیادوں پہ وہ کر رہا ہو تو پھر اس کو معذول کرنا چاہیے ہاں کبھی اچانک کوئی اقاد خطہ بڑی ہو گئی اور ظاہر ہو گئی اور وہ اعلانی توبہ کرے اور آئندہ کے لئے اس خطہ سے محفوظ رہے تو پھر تو گنجائش نکل سکتی ہے لیکن اگر قوم بہرحال اس سے نفرت کر دے اور اظہار کر دے اور نہ پڑھیں پیچھے نماز تو پھر امام کو چینج کرنا چاہیے لیکن اگر آپ نے قرضہ لیا ہے اور کسی کو علم نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ کہ لینا نہیں چاہیے ہمارا مشورہ ہے کہ فوراں سے پیشتر اس کو آپ ادا کر کے ختم کریں اپنی امامات آپ جاری رکھ سکتے ہیں جب تک کہ آپ کا یہ معاملہ لوگوں کے سامنے منکشف نہ ہو جائے کوئی سن کیا کہ اگر مسلمان کے جنازے میں کوئی غیر مسلم شرکت کرے اور دعا بھی مانگے ساتھ میں اور پھر مٹی بھی ڈالے تو کیا حکم شرح ہوگا دیکھیں اس میں کوئی میت کے اوپر کوئی برا اثر مرتب نہیں ہوگا لیکن اگر غیر مسلم کا جنازہ ہوتا تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ وقتی طور پر بوقت ضرورت صرف تھوڑا سا جا کے تازیت کر لینا ایک الگ چیز ہوتی ہے وہ حکم علیدہ ہوگا لیکن جنازے میں شرکت نہ کریں کیونکہ جب غیر مسلم مر جاتا ہے تو پھر تو وہ مستقل لانت کا مستحق ہو جاتا اور لانتیں برستی ہیں زندگی میں بھی وہ ایسی حالت میں ہوتا ہے لیکن بہرحال چانس ہوتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو سکتا ہے لیکن جب اس کا انتقال ہو جائے تو پھر تو جنازے کا حکم بہت سخت ہے لیکن مسلم کے جنازے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں دیگر مسلمان دعا بخشش و مقفت کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی باعث نزول رحمت ہوتا ہے ایسے میں کسی غیر مسلم کا شریک ہو جانے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور دعا تو غیر مسلم بھی اللہ سے مانگ سکتا ہے اگر وہ مانگ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یہ نہیں ہے کہ غیر مسلم کے دعا ہی قبول نہیں ہوتی اس کے حق میں ہو سکتا ہے اور پھر مٹی ڈالنے سے بھی مسلم مردے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسلم کو آپ منع بھی نہیں کر سکتے منع کریں گے تو اگر ایسے حالات ہوں کہ کسی غیر مسلم کو ساتھ رہنے سے منع کیا جائے اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں نفرد بیٹھے یا محول وہاں کا خراب ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں آنے دیں کیونکہ آپ کا روکنا فتنے کا باعث بنے گا لہذا امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے اور کر سکتے ہیں اور اگر دونوں صورتیں نہ ہوں جسے پچپن سال کی خاتون ہوتی ہیں آئیسہ کہلاتی ہیں ان کا حیث بند ہو جاتا ہے تو تین مہینے عددت ہوتی ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب تلاق رجعی دی جائے تو دوران عددت مرد رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح کے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ موں سے کہہ دے میں نے تم سے رجوع کیا اور بہتر اس پہ گواہ بنا لے بیوی کو بھی بتا دے اور یا فیل کے ذریعے ہوتی ہے کہ میاں بیوی والا جو بھی فیل ہو عددت کے دوران اگر وہ کر لے گا تو گویا کہ وہ دوبارہ نکاح میں آگئی جدید نکاح کی حاجت نہیں ہوتی تو اگر آپ نے طلاق دینے کے بعد دوران عددت رجوع کر لیا تھا چاہے فیل کے ذریعے چاہے قول کے ذریعے تو تو ٹھیک لیکن اگر ایسا نہیں ہوا اور عددت گزر گئی تو آپ کی بیوی آپ کے نکاح سے نکل گئی تھی اب دوبارہ ساتھ رہنے کے لیے جدید نکاح درکار تھا تو اگر آپ نے رجوع کر لیا تھا پھر جدید نکاح کیا اس کے بعد پھر آپ نے طلاق دی اس کا حکم میں انشاءاللہ ارز کرتا ہوں ایک مختصور سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اگر دو ہزار دو میں طلاق دے کے رجوع نہیں کیا تھا تو وہ عددت سے وہ نکاح سے نکل گئی رجوع کر لیا تھا تو پھر آپ کا وہ درست تھا اب اگر آپ نے رجوع نہیں کیا تھا فرض کر لیں اور وہ دو ہزار یعنی عددت کے بعد نکاح سے نکل گئی تو پھر اگر آپ لوگ ساتھ رہے تو اس ساتھ رہنا گناہ تھا آپ کا پھر فرض کر لیں کہ اگر آپ نے رجوع کر لیا تھا پھر آپ نے دو ہزار ساتھ میں طلاق دی پھر وہی جواب ہوگا جو میں نے آپ کو پہلے دیا پھر اگر آپ نے رجوع کر لیا تھا تو دو ہزار تئیس والی طلاق بھی صحیح ہے اور وہی ہوگا اس کا معاملہ لیکن اب فرق اتنا ہوگا کہ دو ہزار تئیس میں جب آپ نے دی تو تیسری طلاق ہو گئی اس کے بعد اب حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اور فرض کر لیں جو دو ہزار ایک یا دو میں آپ نے طلاق دی اور دورانے عددت رجوع نہیں کیا تھا حتی کہ وہ نکاح سے نکل گئی تو اب آپ نے جو دو ہزار ساتھ اور دو ہزار تئیس میں طلاق دی چونکہ وہ اس میں آپ کی بیوی تھی نہیں آپ نے نکاح ہی نہیں کیا تھا تو یہ دو طلاق نافذ نہیں ہوں گی آپ ان سے جدید نکاح کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کے جواب کو دوبارہ کنٹینیو کرتا ہوں کہ دو ہزار ایک یا دو ہزار دو میں اگر طلاق دی تھی اس کے بعد دورانے عددت اگر رجوع نہیں کیا تھا تو عورت بیوی نکاح سے نکل گئی اور اب آپ کو دوبارہ ان کو اپنے نکاح میں باقی رکھنے کے لیے نکاح کرنا ضروری تھا وہ اگر نہیں کیا تو اس کے بعد بغیر نکاح کے ساتھ رہنا گنا اور اس صورت میں دو ہزار سات دو ہزار تیس والی طلاقیں واقع نہیں ہوئیں کیونکہ وہ آپ کی بیوی رہی نہیں تھی اور اگر آپ نے دورانے عددت رجوع کر لیا تھا تو پھر دو ہزار سات والی طلاق بھی واقع ہوگی اور یہی کنڈیشن بلکل دو ہزار سات والی میں لے لیں کہ دو ہزار سات والی کے بعد دورانے عددت رجوع کر لیا تھا تو وہ زوجہ رہیں اگر نہیں کیا تھا اور نکاح ختم ہو گیا تو دوہزار تیس والی واقع نہیں ہوگی لیکن اگر آپ نے دورہ عدد رجوع کر لیا تھا تو میں ابھی بھی تھے آپ اب تیس والی بھی واقع ہو جائے گی اور چونکہ تین طلاقیں دوہزار تیس میں پوری ہو گئیں لہذا اب آپ بغیر حلالہ کے ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں اب یہ آپ نے جتنا بھی میرا مسئلہ سنا جیسے میں عرض کر رہا تھا تو اس میں آپ کو پریشانی ہوگی کہ سمجھنے میں بعض اوقات فوری طور پر دقت ہوتی ہے یہ کیو ٹی وی پر یہ پرگرام ڈل جائے گا دو تین دفعہ سن لیں لیکن پھر بھی میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ صرف سن کر آپ کو فیصلہ مت کیجئے گا ہو سکتے ہیں آپ صحیح سمجھنے میں ناکام رہیں اس پر ریٹن فتوہ لے لیں یا تو میرا نمبر لے لی جائے گا میں اس میں آپ کے ساتھ کوپریشن کر دوں گا ورنہ کہیں پر بھی کوئی اچھے مفتی صاحب ہوں ان سے آپ ریٹن فتوہ لے لیں پھر اس کے بعد کوئی عملی قدم اٹھائیے گا اور خدارہ گزارش یہ ہے کہ تین طلاقے دینے کے بعد کتنا بھی جھگڑا ہو پھڑا ہو طلاق تک نہ پہنچیں جب آپ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر جو پشتاوا ہوتا ہے وہ شدید قسم کا ہوتا ہے دونوں خاندان تباہ ہو جاتے ہیں اور بچوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں پھر کیا فائدہ پشتانے کا پھر ہم چاہتے ہیں کہ شریعت ہماری مرضی کے مطابق ڈھل جائے ہماری مرضی کے خلاف ہے تو ہم بڑے علماء کو چھوڑ کر اسی کو اپنا سہارا بنا لیتے ہیں اور فوراں اس کے مسئلے پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک حرام زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے اس لیے اس صورت حاد تک خدارہ نہ پہنچیں آپ اس طرح کر کے اپنے بچوں کے لیے کبھی اچھی مثال نہیں بن سکتے خاندان بھر کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بری مثال آپ قائم کرتے ہیں اور پھر آپ چاہے کتنے اس پر پردہ ڈھکتے رہیں میرا قصور نہیں تھا فلان کا قصور تھا فلان کا حد تل امکان یہ نہ کریں ہم بعض صورتیں ہوتی ہیں برحال میں اس کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ یہ ہمیشہ ہی غلط ہوتا ہے بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کمپرومائز نہیں ہو پاتا وہ ایک الگ بات ہے لیکن جہاں تک ہو سکے کرنا چاہیے آج کل تو ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں چھے مہینے تلاق ہوئی ہے چھے مہینے نکا ہوا ہے تلاق لے لی مجھے ایسا کہا تب ایسا کہا تب برداشت نہیں کر سکی چھے مہینے کوئی مدت ہوتی ہے کہ اس کے اندر فوراں انسان تلاق لے لے اب جو دوسرا شہر آئے گا وہ فرشتہ ہوگا اس کے اور پھر ایسا اچھا رشتہ ملے گا متعلقہ بچی کو کوئی ملتا ہے اس طرح کا اچھا رشتہ کہ بالکل مرضی کے مطابق مل جائے اور مل بھی جائے تو تانوں سے نہیں چھوڑتی ہیں عورتی نہیں چھوڑتی ہیں کہ تلاق لے کر آگئی ہمارے گھر میں پہنچ گئی فلاں فلاں اگر لب میریج وغیرہ کر لیں بڑے مسائل ہوتے ہیں اس طرح یہ نہیں کرنا چاہیے یہ کہتے ہیں کہ کیا مرنے کے بعد روح پرانے مرحومین جیسے گھر والے ہوتے ہیں ان سے مل سکتی ہیں یہ حدیثوں میں یہ مضمون موجود ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو جاتا ہے تو عروح کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں کیسا تھا فلاں کیسا تھا فلاں کیسا تھا تو شروع صدور میں یہ روایت بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی گھر میں بلی تھی تو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ بلی کیسی ہے پھر ایک روایت میں ہے کہ پوچھے جاتا ہے فلاں کیسا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو فوت ہو گیا کیا وہ یہاں نہیں پہنچا وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہو گیا تو کہتے ہیں وہ تو نہیں پہنچا تو اس سے پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اس کی روح پر عذاب ہو رہا ہے اس لئے اس کی روح کو مقید کر دیا گیا ہے اس کو آزاد نہیں چھوڑا گیا کہ وہ ملاقات ہو جاتی اس کے لئے شرح صدور بشرح حالی الموت والقبور علامہ جلالدین سیوتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی یہ تصنیف ہے اردومی میں مل جاتی ہے لیکن یہ واقعات اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس میں موت سے متعلق احادیث وغیرہ ہیں تو خلاص کلام یہ ہے کہ بالکل ملاقات ہوتی ہے جا کے جواب فوت ہوں گے آپ کے جو پہلے مرہومین چلے گئے ہیں وہی شرط کے ساتھ کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کے ایمانی ضائع ہو جائے پھر تو معذب ہو جائے گی روح اور وہ مقید ہو جاتی ہے اور ویسے جو ہے آپس میں ملاقات ہوتی ہے